ہر اقل مند مسلمان علاج چاہتا ہے اصلاح چاہتا ہے یہ شرک مٹ جائے یہ بدعات ختم ہو جائیں یہ بد امنی کا دور دورہ اس کے اختتام پذیر ہونے کا وقت آ جائے اور امن کی شمہ چلے عزتوں کے لٹیرے اپنے برے فیل سے بعد آ جائیں ہر اقل مند انسان مسلمان یہ سوچ رکھتا ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد یہ نہیں جانتی کہ تبدیلی آئے گی کیسے اصلاح ہوگی کیسے اصلاح کے لیے وہ راہ اختیار کرتے ہیں جو خود فساد کی راہ ہے اصلاح کے لیے اس طریقہ کار کو اپناتے ہیں جس کے ذریعے کبھی بھی اصلاح ہوئی نہیں سکتی اور اس طریقہ کار کو بھول جاتے ہیں جسے اللہ مالک نے شریعت بنا کے ہمارے لیے اتارا ہے جو انبیاء کا منحج بیان ہوا ہے اصلاح کرنے کا کوئی تو اصلاح کے نام پہ اٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے آئیے جمہوریت کے دیوانے بن جاتے ہیں جمہوریت کے نظام کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور جمہوریت کے دریعے اصلاح کر لیں گے ان فکری یتیموں کو یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شر کے دریعے کبھی خیر نہیں آسکتی یہ فطرت ہی نہیں آپ ایک غیر فطری عمل کر کے اس سے فطری ریزلٹ مانتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جمہوریت کے دریعے اصلاح کرنے والوں پہ یہ بد مثال فٹ آتی ہے کہ وہ شادی کے لیے بیوی کو چھوڑ کے ہیجڑے سے شادی کریں اور پھر اولاد کی امید رکھیں آپ نے اولاد کی امید رکھنی ہے تو آپ کو کسی عورت سے نکاح کرنا پڑے گا ہیجڑے اولاد نہیں دیتے اس کے پیٹ سے اولاد نہیں جنی جاتی آپ چاہتے ہیں دنیا کا فساد ختم ہو اس دنیا کو بنایا کس نے ہے اللہ نے اس کی اصلاح کا طریقہ کار بھیجا کس نے ہے اللہ نے کیا جمہوریت کا نظام اللہ نے وما کیا ہے اللہ نے بھیجا ہے اللہ نے اتارا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے یہ لوگوں کے انسانوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا قانون ہے زمین اللہ کی آسمان اللہ کا مخلوق اللہ کی نظام اللہ کا تم اس پوری کائنات کے اندر اصلاح کرنا چاہتے ہو اس نظام سے جو نظام خود اسلام سے ٹکراتا ہے جس کی ہر شک اسلام کی دشمن اور اسلام کی سوچ کے مخالف ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک اسلام سب سے پہلا طرح دیتا ہے ان الحکم اللہ للہ حکومت اللہ کی ہے قانون اللہ کا ہے آرڈر اللہ کا ہے طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اللہ نہ چاہے پوری کائنات کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتی پوری کائنات اللہ کے قانون کے سامنے مجبور ہے کسی کو اختیار نہیں میں کائنات کے عام افراد کی بات نہیں کرتا امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے افضل نہ پیدا ہوا نہ ہوگا نہ قی ہے نہ ہو سکتا ہے مالک فرمان پیارے حبیب کے بارے میں اللہ کی حاکمیت کے قانون کو سمجھانے کے لیے سنئے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَكَتَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہیں اپنے پاس سے کچھ لگا دیں کوئی ایسی بات کہ دیں جو مالک کی طرف سے اتاری ہوئی نہ ہو مالک کے قانون کے خلاف ہو ہم دائے ہاتھ سے پکڑ لیں گے شہرک کو کار دیں گے تم میں سے کوئی اپنے رسول کو چھڑا نہیں سکے گا کیونکہ اسلام کی پہلی تعلیم کیا ہے زمین اللہ کی آسمان اللہ کا مخلوق اللہ کی تو قانون بھی اللہ کا اور جمہوریت کی تعریف کیا ہے گومیٹا پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل لوگوں کی حکومت لوگوں کے اوپر لوگوں کے ذریعے حکومت کون کرے گا عوام آپ نے کئی سیاسی جماعتوں کے ان کی والچاکنگ ان کے بینر ان کے منشور دیکھے ہوں گے وہ کھل کے لکھتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے عوام جس کو چاہے کرسی دے دے عوام جس کو چاہے کرسی سے نیچے اتار دے اسی لئے جمہوری نظام میں ہر پانچ سال کے بعد عوام کے پاس جایا جاتا ہے اب جس کو چاہو حکمران بنا دو اور وہ حکمران اسمبلی میں پہنچ کے دو تہائی اکثریت سے جو مردی قانون بنا لیں جمہوریت کی وہ کونسی شک ہے جو اسلام سے نہ ٹکرائے اسلام وحدانیت کے درست دیتا ہے اللہ مالک فرماتا ہے تم ایک امت ہو میں تمہارا رب ہوں میری عبادت کرو پیارے حبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی مسلمانوں میں افتراق کو انتشار ڈالنا چاہے ایک مسلمان پہ ایک حاکم پہ امت اکٹھی ہو چکی وہ افتراق کا بیج بوتا ہے الگ جھنڈا گاڑتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے بھلے وہ کوئی بھی ہو اسلام مسلمانوں کے لیے انتشار کو پسند نہیں کرتا اور جمہوریت کا پودا اس کیاری میں اُبتا ہے جہاں پہ انتشار ہو کم از کم دو سیاسی جماعتیں ہو جن کے درمیان مقابلہ ہو جمہوریت میں لوگ جاتے ہیں اپنے لیے خود ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کے ووٹوں کا صحیح حقدار اور پیارے حبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے جو امارت طلب کرے وہ اس قابل نہیں ہے جو اسے وہ امارت دی جائے اسلام کے اندر عورت اور مرد کی گواہی برابر نہیں ہے کسی جگہ پہ صرف مردوں کی گواہی قبول ہے کہیں پہ عورتوں کی یا سروضاعت کے مسائل میں اور عورت اور مرد کی گواہی اگر اکٹھی بھی آتی ہے تو عورت کی گواہی آدھی تصور کی جاتی ہے اسلام کے اندر عالم اور جاہل برابر نہیں ہے جمہوریت کے اندر عورت مرد برابر عالم جاہل برابر اندھا و بینہ برابر اسلام میں کافر اور مسلمان برابر نہیں ہے کافر کی رائے مسلمان کی رائے وزن کے اندر ایک ترازو میں برابر نہیں ہو سکتی جمہوریت کے اندر وہ کافر ہو یا مسلمان وہ مرد ہو یا عورت وہ عالم ہو یا جاہل یہ ایسا نظام ہے جہاں پہ سروں کو گنا جاتا ہے تولہ نہیں جاتا اور محمد کی شریعت میں انسانوں کو تولہ جاتا ہے گنا نہیں جاتا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اصلاح اور طریقہ کار شریعت کے چھوڑ کے الیکشن کے دریئے ہم مقصریت میں آئیں گے ہم اسمبلی میں آئیں گے ہم اصلاح کریں گے آپ کیسے اصلاح کریں گے کہ آپ نے اصلاح کی بنیاد کو ٹھوکر مار دی اسلام کے اندر مشرق اور مواحد برابر نہیں ہے لیکن جمہوریت کے نوان کے اندر مشرق اور مواحد برابر ہے آپ کو ووٹ لینے کے لیے اہل شر کے در پہ بھی جانا پڑے گا اہل کفر کو بھی گلے سے لگانا پڑے گا کیوں جتنی قیمت ایک مواحد کے ووٹ کی ہے اتنی قیمت چکلے کے اوپر ناچنے والی کنجری کے ووٹ کی ہے آپ کو دونوں کے ساتھ وہی صلوق کرنا پڑے گا آپ کو دعوتیں تو ہی چھوڑنی پڑے گی درباروں پہ چادریں چڑھانی پڑے گی شرکیاں جلوسوں کے اندر شرکت کرنی پڑے گی مومنوں کی ماں امی آئیشہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا پڑے گا کوفر شرک زلالت کے اماموں کی تعریف ان کے امام باڑوں میں جا کے کرنی پڑے گی تب ہی ووٹ ملیں گے وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک اہلِ توحید بھی الیکشن میں کھڑا ہو گیا وہ یا عائلی مدد کہنے والوں کے علاقے میں جا کے ووٹ مانگنے گیا انہوں نے کہا تو وابی ہیں تینو ووٹ نہیں دینا اس نے کہا نہیں وابی شاہ بھی کوئی نہیں ہم سب سارے لگے ہوئے ہیں جمہوریت کے نام پہ اکٹھے ہو گئے ہیں ووٹ دیجئے کہا اچھا ہماری شرط ہے اگر ووٹ لینا ہے تو یا عائلی مدد کا نعرہ لگاؤ اس نے نعرہ لگاتے بھی آسمان کتنا مو کر کے کہا یا عائلی مدد رافضیوں نے بھی ووٹ دے دیئے یہ اہلِ توحید کے علاقے میں آیا اس نے کہا تم بھی ووٹ دو کہا تُو تو مرتد ہو گیا ہے غیر اللہ کو پکار کہ تجھے ووٹ نہیں ملیں گے کہا بے وقوف ہو میری مجبوری کو سمجھو جب میں نے یا عائلی مدد کہا تھا میرا مو کس طرف تھا کہا تیرا مو تو آسمان کی طرف تھا کہا میں نے تو علی العظیم کو پکارا ہے علی ابن ابی طالب کو تو نہیں پکارا یہ ایسا ہمام ہے کہ اس کے اندر سب کو ننگے ہونا پڑتا ہے عقیدہ توحید سے ہاتھ کھیچنے پڑتے ہیں دعوتِ طوحید سے ہاتھ کھیچنے پڑتے ہیں کسی نے سمجھا کہ جہاد کے نام پہ تحریک پرپا کی جائے اور اس کے دریئے سب کو اکٹھا کیا جائے اور پھر اصلاح ہوگی ارے جہاد دینِ اسلام کا ایک جزو ہے دینِ اسلام کا کل نہیں ہے اور تم نے سیاسی جنگوں کے اوپر جہاد کے لیبل لگا رکھا ہے سیاسی جنگوں کے نام پہ مسلمانوں کے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے اور توحید کی عقیدے کو چھوڑ کے تم چاہتے ہو جہاد کے نام پہ وطن پرست بھی آ جائے قبر پرست بھی آ جائے گھوڑا پرست بھی آ جائے سب بچ عقیدہ اور صحیح عقیدہ والے چو چو کا مربع بنا کے نکلے اور اصلاح ہو جائے گی ایک پارٹی کہتی ہے کہ نہ جمہوریت نہ جہاد کچھ نہیں ان کو چلے لگوا ہو نماز رودہ وکر صدقہ خیرات بس چھے پوائنٹ یاد کروا دو خالق سے ہونے کا یقی مخلوق سے نہ ہونے کا یقی اصلاح ہو جائے گی خالق سے ہونے کا یقی مخلوق سے نہ ہونے کا یقی تو ابو جہل کو بھی تھا توحید ربوبیت کفار مکہ مانتے تھے اللہ کو خالق رازق مالک مختیار کل بارش برسانے والا اولاد دینے والا رزق دینے والا کشتی پار لگانے والا وہ اللہ کی ربوبیت کی تمام صحات کو تسلیم کرتے تھے لیکن پھر بھی کافر تھے اصلاح کے نام پہ تحریکیں پر پاہیں وہ مثال فٹ آتی ہے جانا دمام کو ہے گاڑی دو ہزار تیرہ مارڈل ہے ٹینک کی پٹرول سے فل ہے پانچ میں گیر میں ایک سو اسی پہ دوڑ رہا ہے سڑک اس نے دمام والی نہیں پکڑی سڑک اس کی تبوک والی ہے جتنا بھاگے گا راہے مطلوب سے گمراہ ہوتا رہے گا